انیشہ گھر تو واپس آگئی ہے بیٹا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے مراد کو ماف نہیں کیا کیونکہ پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے درمیان میں چاہتی ہوں کہ تم انیشہ سے بات کرو یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس کے دل میں آخر کیا چل رہا ہے اس گھر کی عزت رکھنا صرف انیشہ کی ذمہ داری نہیں ہے مراد انیشہ کے ساتھ اپنا رشتہ بچانے کے لیے تمہیں اس کا اعتماد لوٹانا ہوگا اس کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرو میں خاموشی سے تمہاری ہر بات سہوں گا تکلیف پہنچانا چاہتی ہو نا مجھے تکلیف پہنچاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم نے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے میں بھی اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ میری سچائی اللہ ہی سامنے لے کر آنے موسیقی 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 موسیقی